بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اس ویڈیو میں فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ایک دن سیدہ فاطمہ تلزہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کجرے میں داہل ہوئیں تو دیکھا کہ امہ آئشہ سہن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھنے لگی ان کو سلام کیا اس کے بعد آنے کی وجہ پوچھی تو بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر کمرے میں دیکھنے کے لیے داہل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فوراں اندر بیج دو حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ اندر داہل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقل سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حضر ہوئی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا درخواست کی ہے تو بی بی فاطمہ تلزہرہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ امہ آئیشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور حدیعے بجواتے ہیں جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور حدیعے بیجتے ہیں آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بیجوائے کریں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری باتیں سن رہی تھی مگر ہموش تھی بیٹی کی باتیں سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے میری پیاری بیٹی کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بابا جان بلکل میں ان سے محبت کرتی ہوں پھر فرمایا بیٹی پھر آئیشہ سے پیار کیا کرو حضرت آئیشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں آئیشہ سے محبت کرتا ہوں سیدہ فاطمہ تلزہرہ حضور کا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج متحرات کو بیان کر دیا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو اممہ آئیشہ سے محبت کی تلقین حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی پھر کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تلزہرہ اور بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نفرت کا تلق تھا اب ذرا سیدہ فاطمہ تلزہرہ کے لئے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے آپ فرماتی ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو آداد مبارک اور شکل و صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں تشریف لے جاتی میرے آقا سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے صرف یہی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت محبت برا تلق رہا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مگر یہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اما عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہی ہو تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی میرے دل میں ایک بات آرہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑک اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ نے بہت طریفیں کی اتنی طریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آرہی ہے بی بی فاطمہ پوچھنے لگی کونسی بات آرہی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آرہی ہے کہ فاطمہ آپ کے حامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے حامد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بہان اللہ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی پھر امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آرہی ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کونسی بات آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا پھر تھوڑی دیر ہموش رہنے کے بعد امہ عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آرہی ہے تو ہتون جنت ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جنت میں تخت پر بیٹھے گی تو علی آپ کے ساتھ ہوں گے مگر فاطمہ جب میں جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بی بی کو نہیں ملی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بی بی ہوں جو کمواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ بھی عزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بختان باندے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تحمت لگائی گئی اس کے بعد حضرت بی بی مرجم پر بھی تحمت لگائی گئی مگر اللہ رب العزت نے ان مسوم لوگوں کی تحمتوں کو مسوموں کی زبانوں سے چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تو بہت بڑا بختان ہے سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی عزاز ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھی یہ بھی عزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے انہا لیلہ و انہا لہی راجعون دے دے دیں 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 دمائی مہین